بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجید علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو کشامدیت کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے حجد السلام والمسلمین آلی جناب مولا سید وسیم ازگر صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے معافی اسی کا عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بین استعین و خیر الرمعین والحمد للہ رب العالمین و سلاللہ وعلام حمل وعلی طاہرین والعانت اللہ уже لعادائهم اجمعین اما وعدو فقط suitable معصوم علیکہ السلام والسلام العفو یوجب المجد الزیانی گرامی قدر آج کی گفتگو عف اور بخشش پہ ہے معاف کر دینا یاد رکھیں معاف کرنا یہ بہت تھی بڑا کارنامہ بھی ہے اس لیے کہ یہ جذبہ یہ حوصلہ انسان کے اندر بزرگی پیدا کرتا ہے اس لیے میں نے جس جملے کی تلاوت کیا ہے اس میں ارشاد ہے معصوم کا کہ معاف کر دینا یہ بزرگواری کا سبب ہے انسان کے اندر بزرگی پیدا کرتا ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں معاف کر دینا معاف جو کرتا ہے وہی کرتا ہے کہ جو انسان سن سے بزرگ نہیں بلکہ اپنے وجود سے اپنی روح سے بزرگ ہو اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ سامنے والے کو معاف کر دے آپ غور کریں بخش دینا معاف کر دینا یہ بہت بڑی صفت ہے بہت بڑی فضیلت ہے اس لئے دوسری جگہ معصوم نے فرمایا ہے کہ معاف کر دینا یہ طاقت کی زکاة ہے جس طریقے سے مال کی زکاة ہے ویسے ہی طاقت کی زکاة معاف کر دینا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی انسان کو انسان معاف کر دے سوچیں کہ جب قیامت کا روز آئے گا تو پھر روایت میں ہے کہ ایک منادی ایک فرشتہ آواز دے گا اور وہ آواز دے گا کہے گا جس کے اوپر اللہ کا عجر ہے پس وہ کھڑا ہو جائے جس کا بھی اللہ کے اوپر کوئی عجر باقی ہو وہ کھڑا ہو جائے تو لوگوں کو معاف کر دینے والے کھڑے ہوں گے روایت میں ہے جب یہ آواز آئے گی تو پھر فَيَقُومُ الْعَافُونَ عَنِ النَّاسِ لوگوں میں سے بس وہی کھڑے ہوں گے کہ جو معاف کر دیتے تو اس کا مطلب یہ کہ جو معاف کرتا ہے اس کا حق اللہ کے اوپر ہوتا ہے اب آپ سوچیں کہ اللہ کے اوپر کسی کا حق ہونا کتنی بڑی بات ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا مرتبہ ہے کیا عزت ملی کیا شرف ملی کیا مقام اور مرتبہ اور منزلت مللہ یہ اس میں آپ سوچیں اللہ کے اوپر ہے اس کا حجر اللہ اپنے ذمہ اس کے حجر کو رکھے ہوئے مائے مبارک چلہ ہے بات آگئی ہے تو عرض کرتا چلو روزے کے حوالے سے بھی ہے روایت میں کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کا حجر اللہ اپنے پاس رکھتا ہے روزے دار کا حجر بھی اللہ کے پاس ہے اور معاف کرنے والے کا بھی عجر اللہ کے پاس ہے فمن عفا واسلہ فعجر ہو اللہ کہ جس نے معاف کیا اور سلحہ کی لوگوں میں مسالحات کرائی پس اس کا عجر اللہ کے اوپر ہے آپ سوچیں عزیزو کتنی بڑی بات ہے اللہ اپنے ذمہ لے رہا ہے اس بات کو معاف کرنا ایسی ہی نہیں ہے اگر کوئی انسان لئیم ہے پسترین ہے ظالم ترین ہے شقی ترین ہے اس انسان کو بخشش اور معافی اور پست کر دیتا ہے لیکن وہیں اگر کسی کریم کو معاف کیا جائے کسی شریف کو معاف کیا جاتا ہے تو یہی معافی اس شریف کو اور بلند کر دیتی ہے اس کے کرم میں اس کے شرافت میں اس کے بزرگی میں اضافہ کر دیتی ہے سوچیں ایک بخشش ہے دو اثر ہے اس کے اگر انسان لئیم کو معاف کیا جائے تو اس کے شقاوت اور بڑھ جاتی ہے اور اگر کسی انسان کریم کو معاف کیا جائے تو اس کے اصلاح کر کے اس کے اندر کرم کو اور اضافہ کر دیتی یہاں معاف کرنے کے حوالے سے روایت موجود ہے آپ دیکھئے مولا کائنات نے ایک شخص کو سزا بھی دی تھی ہاتھ کٹ دیا تو انگلیاں کٹ دی چوری کے حوالے سے مشہور واقعہ جب وہ اپنی کٹیو انگلی لے کے چورہ پہ گیا کہا کس نے کٹا کہ عادل نے کٹا قصیدہ پڑھا تھا مولا پتہ چلا بلا کر کہ مولا نے اس کے ہاتھ دو کے اوپر پھر انگلیاں ملا دی واقعہ کا سنا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ معاف کر مولا کائنات نے اس کے انگلیاں ملا دی تو وہ صاحب تقریم بن گیا اس لائق ہو گیا کہ آج دنیا اس شخص کو عزت کی نظر سے دیکھتی بلال جب رسول نے اپنے سائے عاطفت میں لے لیا تو آج دنیا علیہ السلام کہہ رہی ہر لئیم کی فوج میں تھا بہترین مثال کربلا سے ظالم کی فوج میں تھا کتنا شقی ترین شب آشور سے پہلے بظاہر اس لئے کہ کربلا کے میدان تک لانے والا وہی یزید جیسے فاسق و فاجر کے فوج میں ایک سردار گیا اسی سے ہے لیکن جب صبح آشور حسین کے قدموں پہ سر رکھ کر موافی مانگا حسین نے اٹھا کہ اس کو اپنے سینے سے لگایا یہ یہ شہادت کے بعد سر پہ زخمی سر پہ رومال زہرہ نہیں باندھا ہے بلکہ تاج شفاعت باندھا ہے اور آج کائنات ہر کا نام عزت و اعترام کے ساتھ لے رہی لیکن وحسی کربلا میں حسین آسر آشور آواز دیتے رہے کہ میں معاف کر دوں گا اکبر و قاسم سب کے خون کو بنا نسی رہا لائیم ہی رہا یہ سب لائیم رہے پس رہے ان کی شقاوت اور برتی چلی گئی حسین کی طرف سے تو معافی دروازہ کھلا ہوا تھا ایسا تو ہے نہیں کہ دروازہ بن کر دیا کسی کو معاف نہیں کریں گے مولا کی طرف سے اعلان موجود ہے آپ دیکھئیے سے کریم ہوتا چلا اور آج دنیا اس کا نام احترام کے ساتھ سلام کے ساتھ لے رہی ہے بخشش کا جذبہ یہ قدرت ہونی چاہیے انسان کے اندر طاقت ہونی چاہیے جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے اور اس کا عجرہ اپنے پاس رکھ محفوظ کر لیتا ہے یہ محشر میں جانے کے روز اس کے نام عامال ملیں گے بہت سے عامال ایسے ملیں گے نیکیاں ایسی ملیں گی کہ جنہیں وہ لے کر کے ہاتھ میں سوچے گا میں نے یہ عمل کب کیا یہ کسی چیز کا عجر ہے یہ کونسی نیکی ہے تو اس کو بتایا جائے گا یہ فلا چیز کی ان میں سے معافی کی عفو کی نیکی اس کے ہاتھ پہ آئے گی اس کا ثواب اس کے ہاتھوں میں لاکے رکھا جائے گا تو حیرت کرے گا کہ یہ کونسی نیکی تھی جب بتایا جائے گا پھر وہ بعض جگہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر پشتائے گا کہ جن مقامات تو اس نے بحل نہیں کیا تا معاف نہیں کیا تا کاش وہاں پہ بھی میں معاف ہی کر دیتا تو پھر اس کا بھی عجر مجھے مل جاتا تو آپ سوچئے کہ معاف کرنا کتنی بڑی بات ہے یا ہم اپنے بھائی کو نہیں کرتے ہم جب ہم دوسرے کو معاف کریں گے تب پھر امید لگائیں کہ اللہ میں معاف کرے گا خود تو امید لگائیں کہ اللہ معاف کرے اور ہم کسی کو معاف نہ کرے یہ کہاں کا انصاف ہے جب تک ہم کسی کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے اللہ سے اپنی معافی کے لیے کیسے ہم التجا کر سکتے ہیں اور امید لگا سکتے اللہ ہمیں معاف کرے گا یہ ماہ مبارک طلب افو کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے لہذا ہم دوسروں کو معاف کریں تاکہ اللہ ہماری کوتائیوں کو معاف کرے اور ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم شیان علی بیت کہلانے کے مستحق ہو سکے واقر الدعوانان الحمدللہ ربی العالمین وصول اللہ محمد وعالی طحر بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہے تھے حجت السلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید وسیم ازگر صاحب قبلہ کو انشاءاللہ پھر کل رات آڈ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارت کے عددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوگے تب تک خدا حافظ